بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواب میں دریاں کا دیکھنا یا دریاں کا پانی دیکھنا جو لوگ ہواب میں دریاں دیکھتے ہیں یا دریاں میں پانی دیکھتے ہیں اس ہواب کی تبیر کیا ہے یہی جاننا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ضرور شیئر کروں گی اور فرینڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور فرینڈز ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب ہواب میں دریاں دیکھنا یا دریاں کا پانی دیکھنا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہواب میں دریاں بادشاہ یا بڑا عالم ہیں اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا پانی روشن اور صاف اور مزے دار ہے دلیل ہے کہ بادشاہ پارسا اور عادل اور منصف ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا پانی میلا اور بے مزا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ فسادی اور ظالم ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے دریاں کا پانی پیا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ سے عزت اور مرتبہ پائے گا یا عالم سے نفع پائے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں سے پانی لے کر مٹکے میں ڈالتا ہے دلیل ہے کہ اس قدر اس کو بادشاہ سے نفع حاصل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں میں ڈوبا ہے اور اس کا جسم کیچل سے بر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو گم پہنچے گا اگر دیکھیں کہ اپنے جسم کو مٹی سے دویا ہے دلیل ہے کہ اس کا گم وانداز زائل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کے پانی میں تیرتا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو قید کرے گا اور اگر دیکھے کہ دریاء سے تیر کر نکلا ہے دلیل ہے کہ کیسے رہائی پائے گا اور اگر دیکھے کہ دریاء میں گرک ہو کر مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں گرک ہو گا اور اگر دیکھے کہ دور سے دریاء کو دیکھا ہے اور نزدیک نہیں گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی امید پوری ہوگی اور اگر دیکھے کہ دریاء پر سے گزرا ہے اور اس کے پونوں تر نہیں ہوئے ہیں دلیل ہے کہ دوزہ کی آگ سے آمن میں ہوگا اور دنیا کے کام اس پر آسان ہوں گے حضرت ابراہیم کارمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ دریاں میں ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کی حدمت میں تابعہ دار اور فضیلت والا ہوگا اور اگر دیکھیں کہ درمیان میں گیا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام بارہ ہترہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں سے نکلا ہے دلیل ہے کہ بے غم ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں سے تھنڈا پانی پیا ہے اور ہواب دیکھنے والا عالم ہے دلیل ہے کہ پورا نصیب پائے گا اور اگر ہواب دیکھنے والا پورا عالم نہیں ہے تو اس کی تعویر اول کے حلاف ہے فرمانے حق تعالیٰ ہے کہہ دو اگر دریاں میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے دریاں ختم ہو جائیں گے سبحان اللہ اگر دیکھیں کہ خواب دیکھنے والا بادشاہی لوگوں سے ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کے موت بھی لوگوں میں سے ہو جائے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کے پانی سے اپنے آپ کو دویا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ سے امن میں رہے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا گرم پانی پیا ہے دلیل ہے کہ گناہ کرے گا فرمانے حق تعالیٰ ہے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کٹے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا پانی گندہ اور بے مزہ پیا ہے دلیل ہے کہ اس کا سامنا بڑے ہوفناک دشمن سے ہوگا فرمانے حق تعالیٰ ہے اس کو گونٹ گونٹ کر کے پیے گا اور نگل نہ سکے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ دریاں میں گیا ہے دلیل ہے عبادت کی تفیق پائے گا اور ایمانت ادا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں سے گزر گیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا پانی زیادہ ہو گیا ہے اور دلیل ہے کہ بادشاہ کا لشکر زیادہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاں کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت ہلاک ہوگا اور اگر دیکھیں کہ نہروں اور دریاں کا پانی ایک جگہ جمع ہوا ہے دلیل ہے کہ اس ملک کا حضانہ اپنا حضانہ ایک جگہ جمع کرے گا اور اگر دیکھیں کہ جہاں سے موجیں اٹھی ہیں سارا جہاں عبر سے تاریخ ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگ نافرمان اور گناہ غار ہوں گے فرمان حق تعلیٰ ہے اس کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں اور اگر دیکھیں کہ دریاء سے شکار پکڑتا ہے دلیل ہے کہ حلال روزی پائے گا اور اس کے ایال پر عیش فراہ ہوگی فرمان حق تعلیٰ ہے تمہارے لیے دریاء کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے سرمایا ہے اور اگر دیکھیں کہ دریاء کا پانی شور سے ہے تو دلیل ہے کہ حرام کمائے گا اور اگر دیکھیں کہ دریاء کا پانی گدلہ ہے اس میں شکار پکڑا ہے دلیل ہے کہ وہ حلاق ہوگا فرمان حق تعلیٰ ہے ان گاؤں والوں سے پوچھو جو دریاء پر حاضر تھے اور اگر دیکھیں کہ دریاء میں سے یا قوت مرجان نکالے ہیں دلیل ہے کہ دین کا علم سیکھنے میں مشکول ہوگا اور اگر اہل علم سے ہیں تو اس کا علم اور زیادہ ہوگا اور اگر دیکھیں کہ دریاء میں سے مغر مچ کو پکڑا ہے اور مار ڈالا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا دشمن کے ہاتھ سے مارا جائے گا حضرت ابراہیم صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہواب میں دریاء کا دیکھنا چھے وجہ پر ہیں نمبر ایک بادشاہ نمبر دو حاکیم اور نمبر تین رئیس نمبر چار مال نمبر پانچ عالم اور نمبر چھے بڑا گام فرنٹس آج کی اس ویڈیو کو یہاں پہ ہتم کرتی ہو اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور جی لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا میری انسیر ریکویسٹ ہے میری چینل کو ضرور سبکرائب کر لے اور فرنٹس اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں اللہ حفیز